یہ براکی کو غصہ آجاتا ہے اور وہ ایموگی پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن پاور ملتے ہی ایموگی جائنٹ ڈریگن میں بدل جاتا ہے اور یہاں پر ان کے بیچ زبردست قسم کی فائٹ ہونی لگتی ہے جہاں پر لاسٹ میں ایموگی براکی کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساراکی بھی موت ہو جاتی ہے ایک پیٹس لائی کر دیا کریں مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ڈریگنز کے بارے میں ایک کہانی سنائی جاتی ہے اسے بھی سامپ کو جائنٹ ڈریگن میں بدل سکتی ہے جو اچھا سامپ ہوگا وہ اس پاور کو یوز کرے گا یونیورس اور ہیومینٹی کو بچانے کے لیے لیکن مورا سامپ یونیورس کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے اس پاور کو یوز کرے گا اور اب پانسو سال بعد وہ ٹائم آ چکا تھا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سٹی میں کافی تباہی ہوئی تھی دیکھ پر ایتھن جیک سے پوچھتا ہے کہ یہ ایموگی کون ہے تب جیک اسے بتاتا ہے کہ ایموگی ایک کافی بڑا کریچر ہے جس کے بارے میں کوریا کی انشن سٹوریز میں بتایا گیا ہے جو کہ پاور ملنے پر ایک جائنٹ ڈریگن میں بدل جاتا ہے وہ سامپ ہوا کرتے تھے جو کہ ہیون میں اپنی ایک کافی بڑی آرمی کے ساتھ رہتے تھے وہاں ہر پانسو سال بعد اچھے ایموگی کو اس کے اچھے کاموں پر انام دیا جاتا تھا اس سامپ کو یہ موقع بھی ملتا تھا کہ وہ جائنٹ ڈریگن میں بدل جائے لے سے وہ سامپ سے جائنٹ ڈریگن میں بدل سکتا تھا اب ان اچھے سامپوں کے بیچ ایک برا سامپ بھی تھا جس کا نام بوراکی تھا اور اسے بھی ہیون سے آئی وہ پاور چاہیے تھے ساتھ ساتھ بوراکی کی جو آرمی تھی وہ بھی بہت زیادہ پاورفل تھی بہادر واریر اور اس کے ماسٹر کو بھی بیچا جاتا ہے دا کہ وہ اس بورے سامپ یعنی بوراکی سے اس ہیون پاور کو بچا سکے لیکن بوراکی کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ہیون کی پاور کو آخر تہا پر چھپایا گیا ہے پھر وہ ماسٹر گاؤں کی لیڈر سے ملتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی پاس ہیون کی پاور سے اس پر بوراکی اپنی آرمی کے ساتھ گاؤں پر اٹیک کر دیتا ہے ساتھ ساتھ وہ لیڈر کی بیٹی کو بھی ڈونٹ لیتا ہے اور جب وہ لیڈر کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے تو ماسٹر اور وہ واریئر بوراکی اور اس کی آرمی پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ واریئر لیڈر کی بیٹی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں پر ماسٹر اب اکیلا ہی بوراکی کے سولڈر سے لڑ رہا ہوتا ہے اور وہ واریئر اس لوکٹ کو وہی پر چھوڑ کر لیڈر کی بیٹی کو لے کر وہاں سے بوراکی بھی ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ دونوں یعنی واریئر اور لیڈر کی بیٹی ایک پہاڑی سے کود کر سوسائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیک چھوٹے ایتھن کو وہی لوکٹ دیتا ہے جو پانچ سو سال پہلے ماسٹر نے اپنے واریئر کو دیا تھا کیونکہ ایتھن کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بار ہیون کی پاور جس لڑکی کے پاس آئے گی اس کا نام سارا ہوگا اور اس کے شولڈر پر بھی سیم لیڈر کی بیٹی کے جیسا وہ ریڈ ڈریڈن بنا ہوگا پھر جیک ایتھن کو کہتا ہے کہ تمہیں سارا کو ڈوڑنا ہوگا اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر واپس سے پریزن ٹائم میں آ جاتا ہے جہاں پر ایتھن اپنے فرینڈ سے سارا کے بارے میں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سارا پھر سارا ٹی وی پر ایتھن کی بنائی فوٹیج دیکھتی ہے اور زمین پر وہ اسے نشان کو دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم سارا کی فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے گھر پر جا رہی تھی سارا کی فرینڈ اس کے گھر پر جا کر دیکھتی ہے کہ سارا نے اپنے گھر کی دیوار پر عجیب طرح کی پوسٹرز لگائی ہوئے ہیں جس پر کولین لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا ساتھ ہی ساتھ سارا کا موڈ بھی آف تھا اور وہ کافی گھبرائی ہوئی بھی تھی سارا کی فرینڈ اس کا موڈ ٹی کرنے کیلئے اسے کلاتی ہے جہاں راستے میں کچھ گینگسٹرز اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ایک اولڈ مین آ کر سارا کو بچاتا ہے اور وہ اولڈ مین کوئی اور نہیں بلکہ جیت تھا اس کے بعد ہمیں زو کا گار دکھایا جاتا ہے جو کہ سو رہا تھا اور تب ہی اسے ہاتھیوں کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ چیک کرنے کیلئے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک جائنٹ سنیک ایک ہاتھی کو کھا رہا تھا اور وہ ساپ کوئی اور نہیں بلکہ برا کی تھا جو سب کے ساتھ پانسو سال بعد واپس لوٹ آیا تھا تاکہ وہ ہیون کی پاورز کو حاصل کر سکے اس کے بعد ہم سارا کو پولیس ٹیشن میں دیکھتے ہیں جہاں پر پولیس کو لگ رہا تھا کہ ان گینگسٹرز کو سارا نہیں مارا ہے لیکن سارا انہیں اس اولڈ مین کی بارکی نہیں کرتے اس کے بعد سارا کا انٹرویو لینے کیلئے وہاں پر ایک ریپورٹر آتا ہے اور یہ ریپورٹر ایتھن کا ہی فرینڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایتھن جیک سے ملنے جاتا ہے لیکن وہاں جیک نہیں تھا بلکہ وہاں پر ایویل جرنل تھا اور جب ایتھن اسے جیک کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جیک کسی ضروری کام سے باہر گیا ہے تب ہی اچانک سی وہاں کی سارے چیزیں ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور تب ہی اچانک ایتھن کی آنکھ کھل جاتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے ابھی دیکھا وہ اس کا ڈریم تھا اس کے بعد ایتھن اپنے فرینڈ کے پاس آتا ہے اسے سارا کے بارے میں جانے کیلئے تب ہی وہاں جو سارا کا انٹرویو لینے کیلئے پولیس ٹیشن نیا تھا اور وہ یہاں پر آ کر سارا کے بارے میں بتانے لگتا ہے تب اس کی باتیں سن کر ایتھن کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ وہی سارا ہے جسے وہ ڈونڈ رہا ہے اس کے بعد سارا ایک ڈریم دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ایتھن جرنل اس پر اٹیک کر رہا ہے لیکن تب ہی سارا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اب اس کے ڈریگن والی نشان میں پین ہونے لگتی ہے اس کے بعد سارا ایمولنس کو بلاتی ہے اور پھر سارا کو ہسپٹل میں ایڈ میٹ کر لیا جاتا ہے یہاں پر ہسپٹل سارا سے ملنے نہیں دیا جاتا اس کے بعد سارا کی دو فرینڈس اس کے گھر پر جاتے ہیں اس کا کچھ ضروری سمائے لینے کے لیے لیکن وہاں پر ایویل جرنل اور براکی آ کر ان دونوں کو مار ڈالتے ہیں اس کے بعد ایتھن کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے لیکن یہاں پر ایتھن یہ سمجھ رہا تھا کہ سارا کی موت ہوئی ہے لیکن سارا کے گھر پر جا کر اسی پتا چلتا ہے کہ سارا کی فرینڈ کی موت ہوئی ہے اور سارا تو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے پھر ایتھن اسے لیکن اسے بھی سارا سے ملنے نہیں دیا جاتا وہاں پر ایتھن ایک ڈاکٹر سے ملتا ہے جو کہ ایتھن کا ہی فرینڈ تھا تو اسی لئے وہ ڈاکٹر ایتھن کو سارا سے ملنے دیتا ہے جب ایتھن سارا سے ملتا ہے تو سارا اسے کہتی ہے کہ آگے آگے بہت برا ہونے والا ہے تب ایتھن اس کی بات کمپلیٹ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس برائی کی سٹارٹنگ ہو چکی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں برائی کو جو سارا کو ڈھونٹے ہوئے ہسپٹل میں آ گیا تھا لیکن تب ہی ایتھن کا فرینڈ وہ ڈاکٹر وہاں پر آ کر ایتھن اور سارا کی وہاں سے بھاگنے میں ہیلپ کرتا ہے تب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر برائی کی راستے میں ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور ایول جرنل بھی انہیں پکڑ لیتا ہے لیکن تب ہی ایک لیڈی آ کر وہاں پر ان کے ہیلپ کرتی ہے اور یہاں پر ہمیں پھر سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ لیڈی کوئی اور نہیں بلکہ جیک تھا جو لیڈی کے روپ میں ان کے ہیلپ کرنے کے لیے وہاں پر آیا تھا ادھر وہ ایول جرنل اپنے سولڈرز کو اکٹھا کرتا ہے اس کے بعد ہمیں سارا اور ایتھن دکھائے جاتے ہیں جو کہ ایک دوسری سے اپنے باتیں شیئر کر رہے تھے اس کے بعد ہمیں کچھ ایجنٹ دکھائے جیجنٹ اپنے ہیڈ کو اینچین سٹوریز سناتا ہے لیکن ان کا ہیڈ ان سٹوریز پر یقین نہیں کرتا اس کے بعد وہ سارا کے بارے میں سارے ڈیٹیلز نکلواتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بیچھے سارا ہی ریزن ہے اس کے بعد ہم بہت سارے سولڈرز کو دیکھتے ہیں جو کہ براکی پر اٹیک کرنے جاتے ہیں لیکن براکی ان سب کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد ایتھن سارا کو ایک اپنا تھیرپسٹ کے پاس لے کر جاتا ہے سارا کے ڈریمز کے بارے میں جاننے کے لیے جہاں پر بارہ پانسو سال پہلے اپنے پاس ٹائم کو دیکھتی ہے جس سے اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر براکی آ جاتا ہے اور پھر ایتھن سارا کو وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے اب براکی سٹیل ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ دونوں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایتھن اپنے فرنڈ کو کال کر کے اسے ایک ہیلیکاپٹر ارینج کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں جس کے واش روم میں ایتھن جیک سے ملتا ہے یہاں پر جیک ایتھن کو وہ بات یاد کرواتا ہے یعنی جب اس نے ہیون کے رولز اور آرڈرز کو ٹکرا دیرا کرنا ہی ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ براکی اس ریسٹورنٹ میں بھی آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگوں پر اٹیک کر پاتا پوری پولیس فورس براکی پر اٹیک کر دیتی ہے اس کے بعد ایتھن سارا ہیپ ہیلیکاپٹر اڑنے ہی والا ہوتا ہے تو براکی اسے نیچے کھینچنے لگتا ہے تب سارا اور ایتھن جلدی سے ہیلیکاپٹر سے جنپ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہیلیکاپٹر کے ذریعے براکی پر اٹیک کیا جاتا ہے تب موکی کا فائدہ اٹھا کر ایتھن اور سارا وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر ایویل جرنل اپنے سولڈرز کو بھیج دیتا ہے سارا کو ڈوڑنے کے لیے تب دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے جانور سارے ڈریکنز پوری شہر میں تباہی مچانے لگتے ہیں جہاں پر بہو سارے ڈریکنز آ کر ایک پوری طریقی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب وہ ڈریکنز وہاں پر آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے ایتھن کو تو باندھ کر رکھا ہوا تھا اور سارا کو وہ لوگ سیکریفائز کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اور تب ہی وہاں پر براکی کو بھی بلایا جاتا ہے یہاں پر ایتھن زور سے چلاتا ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے لوکٹ کی پاور کی وجہ سے اس کے رسیاں ٹوٹ جاتے ہیں جس سے وہ سارے سولڈرز ڈریکنز مٹی جاتا ہے اس کے بعد ایتھن جاتا ہے سارا کو بچانے کے لیے لیکن وہاں پر ایتھن پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن ایتھن کی لوگٹ کی پاور کی وجہ سے وہ ایتھن بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد براکی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ایتھن کو دیرا دیتا ہے اور سارا پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایموگی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ براکی سے لڑنے لگتا ہے لیکن یہاں پر براکی ایموگی کو ہرا دیتا ہے اس کے بعد سارا اپنی ہیون پاور ایموگی کو دے دیتی ہے اور ایسا کرنے کی وجہ سے سارا بے ہوش ہو جاتی ہے اپنی پاورز آپس میں مل جاتی ہے جانے سے پہلے سارا ایتھن سے پرامیس کرتی ہے کہ ہم دونوں دوبارہ ضرور ملیں گے اس کے بعد ایموگی ہیون کی پاور لے کر واپس سے ہیون میں چلا جاتا ہے اس کے بعد جیک ایتھن کو کہتا ہے کہ ہم دونوں خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس کام کے لیے چوز کیا گیا تب یہ کہہ کر جیک بھی راک بند کر ہوا میں اڑ جاتا ہے یہاں پر ایتھن جیک کو گوڈ بائی